بگ بوز سکسٹین ویکنڈ کا وار اور باتیں ہو رہی ہے پیار پر اور یہاں سلمان خان نے بھی ان لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کی ہے جو کی ہمیشہ ہی پیار کا دعویٰ کرتے آئے ہیں کیا کچھ خاص ہوا ہے بتائیں گے ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں پوری بات تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ نیرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے بھائی سیڈناس جیسا کوئی نہیں سب ہی جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں بگ بوز تھرٹین میں صدھات اور شہناز ملے اور سیڈناس بن گئے اور ہم اس سیڈناس ورلڈ میں رہنے لگے اور ہمیشہ ہم ایسے ہی رہیں گے بھائی سیڈناس جیسا کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے کیمراز کے لیے کچھ نہیں کیا بھائی یہ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے بگ بوز تھرٹین میں آ کر ملے اور گریجولی ان کا رشتہ بنا دھیرے دھیرے پنپا لڑائیاں ہوئی جھگڑے ہوئے جیسے کی ہر رشتے میں ہوتا ہے سچائی دکھی لوگوں کو ان کے رشتے میں فج کیسے روٹنا منانا رونا پھر ہسنا ہسا دینا مدب یہ ساری چیزیں ایک ریال رشتے میں ہی ہو سکتی ہے اور ان کا رشتہ اتنا زیادہ ریال اور پیار رہا ہے کہ ہم ان سے کنیکٹ کر پاتے ہیں اور پیار کے کئی رنگ ہم نے سیڈناس کے رشتے میں دیکھے ہیں ان کے رشتے کو ہم نے کہیں نہ کہیں جیا ہے اور آج بھی ہم سیڈناس مومنٹ دیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں ان میں نیا مل جاتا ہے اتنا ہی دیواناپن فینس کا آج بھی قائم ہے کیونکہ ان کا رشتہ ریال رہا ہے اور بگ بوز 13 کے بعد جو بھی سیزن بگ بوز کے آ رہے ہیں بھائی سب کو کپل بننا ہے وہ باہر سے ہی مانو پلاننگ کر کے آتے ہیں کہ بھائی کپل بننا ہے گیم کیلئے کپل بننا ہے پیار کا دکھاوا کرنا ہے کیمرس کیلئے کرنا ہے لیکن آڈینس یہ چیزیں جھٹ سے پکڑ لیتی ہے اور ریال اور فیک چیزوں میں فرق سمجھ میں آڈینس کو آتا ہے بھائی آڈینس اتنی بھی بیوکوف نہیں ہے اس لیے تو کوئی بھی قپل اتنا زیادہ پسند کبھی کیا ہی نہیں گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بگ بوز 16 کی اگر بات کریں ٹینہ اور شالین کی جو کہ ہمیشہ آپ نے پیار کا دعویٰ کرتے آئے ہیں لیکن ان کے پیار میں کبھی سچائی دیکھی ہی نہیں آڈینس تو چھوڑیے فینس تو چھوڑیے یہاں پر سلمان خان خود ان کے پیار کو کئی بار فیک بول چکے ہیں کیونکہ یہ جو بھی کرتے ہیں کیمراز کے لیے کرتے ہیں کبھی اچانک لڑائی اور کبھی جھوم کے ڈانس کرنا ساتھ میں تو یہ سب کیا ہے بھائی ریال کپلز میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہر چیز میں وقت لگتا ہے روڈنے میں منانے میں اور یہاں پر سلمان خان ریال اور فیک چیزوں کو جھٹ سے پکڑ لیتے ہیں بھائی کیونکہ انہوں نے سیڈناس کا ریال لوف دیکھا ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے فیک پیار کی دھجیاں سی اڑا دی ہے اگر آپ ویکنڈ کا وار اپیسوڈ دیکھیں گے تو اور کہیں نہ کہیں سیڈناس کے پیار کو یاد کیا ہے اور جب جب سچے پیار کی بات ہوگی ریال لوف کی بات ہوگی سیڈناس کا نام تو آئے گا ہی سب ہی کی زبا پر اور سلمان خان نے بھی سیڈناس کے پیار کو بہت قریب سے دیکھا ہے پرکھا ہے تو یہ ساری چیزیں ویکنڈ کے وار پر نظر آئیں گی اور سیڈناس جیسا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا یہ چیزیں بھی سب کے ذہن میں آ جا جائے گی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائیے ہمارے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کا لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے تھنکس فور وچنگ گائز